عید الہزہا کے قریب آتے ہی ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی موشری منڈیوں کی رون کے بحال ہونے لگی دور دراز سے آئے بپاریوں اور جانور خریدنے والوں میں ہلکی نوک جوک بھی جاری ہے خوبصورت اور نازو نخروں سے پالے گئے جانوروں کی قیمتیں بھی آسمانوں کو چھونے لگی موشری منڈی میں خوبصورت بکرے، تمبے اور بچڑے آنے والوں کی توجہ حاصل کرنے لگے جانوروں کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے ہیں قربانی کا فریضہ انجام دینے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں قربانی کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے مہنگائی جو پچھلے سال کی طرف سے نا جو ویڑا پچھلے سال اسی کا تھا نا اس ٹیم وہ ویڑا پچاس ہزار کا فرق ہے موشری منڈی میں زلائی انتظامیوں کی جانب سے تمام طرح سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں تاکہ دوسرے علاقوں سے آنے والے بیپاریوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بیپاریوں کا کیا کہنا تھا آپ بھی سنوئے اس طرح نا ہے جی سورج منڈی تو سب تو بڑا جانور ہمارے پاس یہی ہے اور اس نوہ اسی دو دو پی لیندے رہے ہیں اس دو کوئی تقریباً تھی ایک معنی وضع نہیں موشری منڈیوں میں جانوروں کے لیے شیلٹرز اور بیپاریوں کے لیے تھنڈے پانے کا بھی خصوصی طور پر انتظام کیا گیا ہے کیمرامین محمد راہیل اشرف کے ساتھ محبوب علی برائیڈ سٹار ٹی وی فیصلہ باد